اشہد اللہ الا الہ الا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین جماعت کی تعریف شاید اس سے بہتر ممکن نہ ہو کہ یقصہ حضر رفقنے والے ہم مقصد افراد کا ایسا گروہ جو کسی ایک نظم سے منسلک ہو یہ نظم جماعت کے دستور کے تحت قائم ہوتا ہے اور تمام وابستگان جماعت اپنی ذمہ داری اس دستور کے مطابق ادا کرتے ہیں وہ دستور ہی کے حوالے سے نظم بالا کو جواب دے ہوتے ہیں اور ان سب کی اصل وفاداری جماعت کے دستور کے ساتھ ہوتی ہے جماعت کا سربراہ بھی دستور کا پابند ہوتا ہے آج کے دور میں دنیا بڑھ میں جماعت سازی کا یہی چلن ہے آج دنیا میں حصول قوت و اقتدار کے لیے سیاسی دعو پیچ جو حصیت اختیار کر گئے ہیں ان کی بنا پر بھی ایک کامیاب سیاستدان بننے کے لیے کسی باقاعدہ سیاسی جماعت سے منسلک ہونا ناگزیر ہے دنیا کے اخصریتی حصہ میں چونکہ سیکلورزم ایک نظام کی حصیت سے تسلط حاصل کر چکا ہے اس محول اور پس منظر میں مذہب اور ریاست بہت دریا کے دو کناروں کی طرح ہیں جو کبھی مل نہ سکیں گے لہذا آج کسی سیاسی کارکون کے دو ہی برے مقاصد ہو سکتے ہیں اولا ملک و قوم کی خدمت کی جائے اور اس کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالا جائے دوسرا اقتدار یا سیاسی قوت کے بلبوتے پر ذاتی مفادات کی تکمیل کی جائے سیاسی جماعتوں کے وجود کے حوالے سے برے صغیر یورپ سے بہت پیچھے ہے یہاں مغل حکمرانوں کا خاتمہ ہوا تو سات سمندر پار سے گورے آگئے اٹھارہ سو ستاون تک اہل ہندوستان آزادی حاصل کرنے کے لیے اسکری جدوجہد کرتے رہے لیکن باہمی چپلش کی وجہ سے ناکام ہو گئے بعد ازا مسلمانوں میں سے روایتی مذہبی طبقہ اصحاب کاف کی سنت کو اپناتے ہوئے خان کاہوں اور مدارس میں گوشہ نشین ہو گئے لیکن ہندو اور عام مسلمان نے آزادی کے لیے سیاسی راستہ اختیار کیا اٹھارہ سو پچاسی میں ہندووں نے کانگریس کے نام سے سیاسی جماعت بنائی اور انیس سو چھے میں مسلمانوں نے مسلم لیگ کے نام سے سیاسی جدوجہد کرنے کے لیے جماعت تشکیل دی کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کی تاریخ کا جائزہ لے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دونوں کا مطمئن نظر انگریز سے آزادی کا حصول تھا لیکن مسلم لیگ انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے ساتھ ہندوستان کو تقسیم کر کے مسلمانوں کے لیے علیدہ وطن حاصل کرنے کی جدوجہد بھی کرتی رہی جس سے کانگریس اور مسلم لیگ میں واضح اختلاف سامنے آ گیا کانگریس صرف یہ چاہتی تھی کہ انگریز ہندوستان سے رخصت ہو جائے اور انگریز نے ہندوستان سے اپنی رخصتی کو اصولی طور پر قبول بھی کر لیا تھا لہٰذا اختلاف صرف وقت اور رخصتی کے انداز کا تھا جبکہ مسلم لیگ ہندوستان کی تقسیم کی خوش بند تھی یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ ہندروں نے کانگریس کو ایک سیاسی جماعت کی عصیت سے مضبوط بنیادیں فاہم کرنے اور تنظیم سازی کے لیے مناسب وقت مل گیا جبکہ مسلم لیگ کو پاکستان بنانے کے لیے ایک زوردار تحریک چلانا پڑی لہٰذا تنظیم سازی کا نہ وقت تھا نہ موقع حقیقت یہ ہے کہ برے صغیر کے مسلمانوں نے چونکہ مذہب کی بنیاد پر الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا لوگوں کو پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ بتایا لہٰذا اس تحریک کو مذہبی جذبات کی بنیاد پر ہی آگے بڑھایا گیا ہم ناظرین خصوصا تنظیم اسلامی کے رفقہ کی خدمت میں اصلا یہ ارز کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کی گھٹی میں جذباتیت ہے اس کی تعمیراتی فیزیولوجی میں جذباتیت ہے لہٰذا قیام پاکستان کے بعد جتنی بھی نئی سیاسی اور مذہبی جماعتیں قائم ہوئیں ان میں لیڈر حضرات نے جذبات کو فوکس کیا مثلا مذہبی جماعتوں نے اپنے اپنے مسلک کی دوہائی دی مسلکی جذبات کو برکایا اور مسلک کی بنیاد پر الگ جماعت بنائی جیسے جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء پاکستان جمعیت اہل حدیث اہل تشیع کی جماعت تحریک جعفریہ وغیرہ سیاسی جماعتوں نے جو حقیقت میں سب سیکلر جماعتیں ہیں انسانی بنیادی ذریعات کی تکمیل کا لالچ دیا مثلا کسی نے روٹی کپرہ اور مکان کا نعرہ بلند کر کے اور کسی نے لسانی اور علاقائی تعصب کو ہوا دے کر جذبات کو برکایا اور ہم زبانوں یا علاقہ پرستوں جنہیں قوم پرست کہا جاتا ہے کو اپنے گرد اکٹھا کر کے جماعت بنا لی گویہ صورتیار یہ بنی کہ سندھ کے کراچی اور ہیدراباد جیسے بری شہروں میں آسانی سے لسانی بنیادوں پر جماعت بن گئی اسی طرح مصدی جماعتوں میں شیعہ حضرات کو تحریک نفاذ جعفریہ کی اور اہل حدیث حضرات کو جمعیت اہل حدیث کی دعوت دینا اور دعوت قبول کرنا کتنا آسان ہے ہم پورے وسوق سے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں کسی بھی نوکی اسبیت کی پکار لگا کر جماعت بنانا بھی آسان چلانا اور قائم رکھنا بھی آسان ہے تنظیم اسلامی کے رفقہ سے ہمارا ٹریلین ڈالر کا سوال یہ ہے کہ وہ کس اسبیت کی صدا لگائیں گے وہ کس طرح کے جذبات کو مہمیز لگائیں گے ہم نے جو آغاز میں جماعت کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس میں صرف پہلے جملے کا ابتدائی جز تنظیم اسلامی پر صادق آتا ہے یعنی یکساں حدف رکھنے والے ہم مقصد افراد جو ایک نظم سے منسلک ہے اس کے بعد پاکستان کی تمام دوسری سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے تعمیری اور عملی اختلاف شروع ہو جاتا ہے تنظیم اسلامی دستوری نہیں بلکہ شخصی بیعت کی بنیاد پر قائم ہے جس کا بنیادی فلسفہ یہ اصول یہ ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی جارہی ہے اس کے ہر حکم کی بلا چون چران پابندی کرنا ہوگی بشرتے کے حکم شریعت کے دائرے کے اندر ہو تنظیم اسلامی نے اپن اصل اور حقیقی حدف رضا الہی کو ٹھہرا ہے اور اس کا موقف یہ ہے کہ اپنے حدف کے حصول کے لیے نظریہ پاکستان کو عملی تعبیر دینا لازم ہے بلکہ تقسیم سے قبل کے نعرے میں قیام پاکستان کے بعد محمد الرسول اللہ کا اضافہ لازم ہے ناغذیر ہے شریعت محمدی کا نفاظ نہیں ہوگا تو بات محض جذباتیت تک محدود ہو کر رہ جائے گی اور نعرے لگاتے لگاتے جذبات بھی بلاخر سرد پڑ جائیں گے اگرچہ پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں نعرہ تو نفاظ اسلام کا ہی لگاتی ہیں لیکن جب وہ اپنے مخصوص خال سے مخصوص لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے لگاتی ہیں تو ہم مسلک لوگ اصل دعوت کو سمجھ لیتے ہیں لہذا وہی لبکتے ہیں جنہیں حقیقت میں پکارا جا رہا ہوتا ہے تنظیم اسلامی نے خود کو کسی خاص مسلک سے نتی ہی نہیں کیا لہذا اسے مسلک محمدی کی صدا لگانی ہے جس کے لیے صحیح تار اسطلاح شریعت محمدی ہے اور تمام مسلمانوں کو دعوت دینی ہے شریعت محمدی کے مطابق تمام زمین اللہ کی ہے اور مسلمانوں کے لیے مسجد کی حصیت رکھتی ہے لہذا کسی زمینی عصبیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسے لیے فرمایا کہ کسی عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر برطری حاصل نہیں کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر فوقیت نہیں حاصل گویا رنگ و نسل اور زبان کسی بھی نو کی عصبیت کی پکار نہیں لگائی جا سکتی پھر یہ کہ سیکل اور سیاسی جماعتوں کی طرح دنوی ساز و سمان اور اہدوں وغیرہ کا لالچ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہر شخص یہ جانتا ہے کہ انتخابات میں حصہ لینے پر تنظیم نے خود پر پابندی لگا رکھی ہے لہذا خالصتا نفاذ دین کے لیے کسی جماعت سے منسلک ہونے کی دعوت دینا اور لوگوں کو اپنے ساتھ جمع کر کے بری جماعت بلا لینا دنیا کا مشکل ترین کام ہے یہی وجہ ہے کہ بیس کروڑ میں سے قریباً دس ہزار افراد کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ تنظیم اسلامی کے رفقہ اور رفیقات کہلاتے ہیں یا کہلاتی ہیں لیکن اس حقیقت کا بھی اطراف کرنا چاہیے کہ مشکلات کی وجہ سے نوکنگ ہو رہی ہے ایک ہچکچاہت ہے اور تزبزب کی بہرحال کفیت موجود ہے ہماری رائے میں اس حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف وجوہات ہیں اگر رفقہ برا نہ مانیں تو ہم اس نوکنگ کو مرض کا نام دیں گے اور ساتھ ساتھ علاج تجویز کرنے کی کوشش کریں گے مثلاً باساتھی جو برے پرعظم طریقے سے تنظیم میں شامل ہوئے انہوں نے اکامت دین کے لیے مخلصانہ جدوجہد کی بجائے عملاً دین قائم کر کے دکھانے کو اپنا دینی اور شرعی فریضہ سمجھ لیا حالانکہ اسلام کا بالفعل نفاظ اس کی ذمہ داری نہیں تھی ایسا رفیق جب زمینی حقائق پر نگاہ ڈالتا ہے اور حالات کی ناموافقت اس کے سامنے آتی ہے تو تزبزب کا شکار ہو جاتا ہے نتیجہ تن یا تو سست روی کا شکار ہو جاتا ہے یا جلد بازی کا مظاہرہ کر کے انقلاب کے دنوی حرف کو ہر قیمت پر حاصل کرنے کی فکر کرنے لگتا ہے اور نتائی سے مایوسی کا اظہار کرتا رہتا ہے یہ بہت بری گلتی ہے اسے اس بات کو ذہنی اور قلبی طور پر سمجھنا چاہیے کہ میرا فرض دین قائم کرنے کے لیے سرطور جدوجہد کرنا ہے مجھے تنمندن لگانا ہے لیکن میرا اصلی حدف رضا الہی ہے اور کیا اللہ اپنی راہ میں مخلصانہ جدوجہد کو رد کر دے گا سورہ محمد کی آیت نمبر سات کا مطالعہ کریں تو اس کا مفہوم یہ ہے یعنی اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کو اپنی مدد قرار دینا کیا وہ اپنی مدد کرنے والوں کو بلا دے گا ہرگز نہیں گویا کامیابی کا امکان صد فی صد ہے تو تو زبزب کیسا معاشرے میں انقلاب آتا ہے یا نہیں آتا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں یہ صرف اور صرف اللہ جانتا ہے یہ اس کا کام ہے اس پر چھوڑ دیں آپ اپنا کام کریں لوگوں کو اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جمع ہونے اور تنظیم کے نظم سے جرنے کی دعوت دیں اور دیتے چلے جائے دیتے چلے جائے کہ یہی آپ کا فرض منصبی ہے ایسے ہی لوگوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا اس دور میں سب مٹ جائیں گے ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے ضرورت اپنی راہ پر قائم رہنے کی اور ہٹ کا پکا ہونے کی ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں اور اللہ کی مدد کے حصول کے لیے دن کا شاہ سوار رہنے کے ساتھ ساتھ رات کا رہ بننا ہوگا شیطانِ لائن سے اللہ کی پناہ حاصل کرنا ہوگی یاد رکھئے اگر نفاظ اسلام ایک جدوجہد کرنے والے کسی دینی جماعت کے کارکون کی توجہ اپنے تذکیہ سے اپنی ذات کے تذکیہ سے ہٹا دیتا ہے تو وہ ڈی ٹریک ہو جائے گا اور دنیا آخرت تو دونوں برباد کر لے گا دوسری بہت بری رکاوٹ حصولِ رزق کی مشکلات ہیں اپنے اور اہلِ خانہ کی ذریعتِ دنوی کی تکمیل ہے یہ رکاوٹ اور مشکل یوں تو ہر دور میں رہی ہے لیکن آج بہت گمبیر اور پچیدہ ہو گئی ہے اسے آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر انسان یہ تیہ کر لے کہ وہ کسی تیسرے کام میں اپنا وقت زائد نہیں کرے گا اور اپنے اوقات کا سختی سے احتساب کرے گا تو ہمارا ایمان اور تجربہ بھی ہے کہ دینی اور تنظیمی امور کی انجام دہی کے لیے وقت نکل ہی آتا ہے اور جسے نہیں نکالنا اسے تو پنج وقت نماز کے لیے بھی وقت نہیں ملتا ضرورت عظم کی ہے اور کمیٹمنٹ قلبی و ذہنی اور روحانی ہو تو اللہ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے کوئی کام ناممکن نہیں ہوتا مشکل ضرور ہوتا ہے صرف آپ کا امتحان درکار ہے افویز امری اللہ ان اللہ بصیرن بالعباد ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے رفقہ گرامی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اللہ کا کام کریں اور اللہ آپ کا کام نہ کرے لہٰذا آئیے اس مرتبہ سالانہ اجتماع میں تہہ کریں کہ جس دعوت کو ہم نے حق جانا اسے دوسروں تک لازمان پہنچائیں گے اسلامی انقلاب کے لیے کوالٹی اور کوانٹی دونوں کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بات پہنچائیں کچھ نہ کچھ آپ کو ضرور مل جائیں گے انسان فراہم ہوتے رہیں گے تو کافلہ بنتا اور بڑھتا چلا جائے گا اسی پر ہماری آپ کی اور اس امت کے مستقبل کا دار و مدار ہے یہ زنگی تو بہر گزر ہی جائے گی یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے اللہ رب العزت کو راضی کر لینے یہ اس کی ناراضی میں ہم سب کی آخرت کا انحصار ہے جس کی ابتدا ہے انتہانی اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین